موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پرائم نیسٹر کے اس اشیو کو جہاں انہوں نے پارلیمنٹ میں آج ووٹ آف کانفیڈنس لیا پھر پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی جو خاصی اہم جس میں بہت سارے نقاط ایسی ہیں جن کا تجزیہ کیا جائے تاکہ عوام کو حقائق کی طرف لائے جائے ہوا یوں ہے کہ آج اچانک پارلیمنٹ میں پرائم نیسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا جو کہ پہلے کہا گیا تھا کہ پرائم نیسٹر نے اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے میں اسی وقت کہہ رہا تھا کہ یہ خفیہ رکھا گیا ہے تاکہ کوئی میمبر جو ہیں وہ بھاگ نہ جائے چھوڑ نہ جائے اور ہوا یوں ہی ہے کہ وہاں پہ ایک سو اسی میمبر درکار تھے وہ ایک سو اسی میمبر انہوں نے کہا جی کے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک سو اسی نے ووٹ دیا ہے جب یہ اناؤنس ہوا بلاول بھٹو نے بلاول زرداری نے قرارداد پیش کی جس میں اس نے کہا کہ جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم کے طور پہ ہم مکمل طور پہ کانفیڈنس ریپوس کرتے ہیں شباز شیر صاحب کے اوپر ان کو وزیراعظم مانتے ہیں لہذا قرارداد پہ بوٹنگ ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ ایک سو اسی لوگوں نے ووٹ دیئے ان کے حق میں ان کو کہا گیا کہ آپ کھڑے ہو اور وہ کھڑے ہوئے اور راجہ پرویز اشرف جو کے سپیکر ہیں انہوں نے گنتی کی ٹھیک کی نہیں کی ایک سو اسی تھے یا نہیں تھے یہ چیزیں بھی بعد میں باہر نکلائیں گی لیکن انہوں نے اعلان کیا کہ یہ ایک سو اسی لوگ کھڑے ہیں لہذا قرارداد پاس ہو گئی اور ہاؤس نے ان کی اوپر کانفیڈنس شو کر دیا یہ تھوڑا انیکسپیکٹڈ تھا چونکہ انہوں نے بڑے بازے طور پہ مریم مارنگزیب نے کہا تھا کہ جی کوئی ایسی پروپوزل نہیں لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ افواہ ایسے نہیں نکلی لازمان کہیں سے ان کو کہا گیا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے اور اس میں جو بھی مدد ہو سکی کریں گے اور آپ کو اس طرح عدالت کے سامنے سرخرو کر دیں گے جہاں عدالت نے کہا کہ آپ کا فانانشل بل منی بل پاس نہیں ہوا لہذا بظاہر آپ پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں سو عدالت کی اس انٹرپٹیشن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈراما رچایا کہ وہاں پہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کیا اب یہاں پہ جو چیز سمجھ نہیں کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز منی بل اور ووٹ آف کانفیڈنس اس کی انٹیکیشنز ہیں گیا پارلیمنٹ بے شک ہزار دفعہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ دے دے پرائیم نیسٹر کو پرائیم نیسٹر بیٹھر ہے لیکن اگر پیسہ چاہیے پرائیم نیسٹر کو حکومت چلانے کے لیے ملک کا کام کرنے کے لیے اور وہ پارلیمنٹ بل پاس نہیں کرتی تو دوسرے لفظوں میں پرائیم نیسٹر این افیکٹیو ہے پیسے کے بغیر وہ کیسے کام کرے گا اب الیکشن کروانے اس کے لیے اکیس ارب روپیہ دینا ہے جو دے نہیں رہے اور انہوں نے یہی کیا کہ پارلیمنٹ سے اس اکیس ارب روپیہ کے بل کو اپنی طرف سے لے کے گئے کہ اکیس ارب روپیہ سنکشن کر دیں پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا انہوں نے پارلیمنٹ کے کندے پر ڈال دیا لیکن فیکٹ یہ ہے کہ وہ اکیس ارب روپیہ پارلیمنٹ نے سنکشن نہیں کیا جس کی وجہ سے پرائیم نیسٹر اپنی آئینی ذمہ داری جو کہ اس نے نوے دن کے اندر اندر الیکشن کروانے تھے اس میں ناکام ہو گئے اب اگر ایک پرائیم نیسٹر اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا وہ پرفارم نہیں کر سکتا تو بے شک وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیتا رہے ملک کے لیے تو وہ ناکارہ ہو گیا سو اس وجہ سے میری اپنی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا ہے یہ قطعہ اس چیز کو ثابت نہیں کرتا کہ پرائیم نیسٹر جو ہے وہ ایفیکٹیو ہے اور وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے اس کو آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے والا ایفیکٹیو پرائیم نیسٹر اسی وقت سمجھا جائے گا جب وہ حکومت کے کار حکومت کو چلانے کے لیے جو اس کو پیسہ درکار ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کے جائے تو پارلیمنٹ اس کو پاس کرے اگر پارلیمنٹ منی بالپاس نہیں کرتی اور آئیندہ بھی اگر وہ کسی بڑی رقم کا نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر نے جو اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنی تھی وہ نہیں کر سکرا لہٰذا اس شخص کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ وہ حکومت کا سربرار ہے اب اس کے بعد تقریر کی پرائیم نیسٹر صاحب نے اور اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ جی دوہر ہزار اٹھارہ کے جو الیکشن سے وہ رکھ تھے اس میں فراڈ ہوا اور اس میں پرانے چیف جسٹس ساکر بنیسار صاحب بھی مربس تھے کیونکہ انہوں نے ریکاؤنٹی نہیں ہونے دی یہ اس طرح کے ان کے بہانے ہیں حرکہ یہ ماہر ہے لگنگ کے اور ہمیشہ کرتے رہے ہیں اب یہاں پہ اس صورت میں الیکشن کمیشن ان کا اپنا تھا یہ کاؤنٹی کروا لے تھے انہوں نے وہ بھی نہیں کرائی اب کہتے ہیں جی انکوائری ہونی چاہیے جبکہ الیکشن کمیشن کے پاس ان کی شکایات بہت کم تھی ان سے زیادہ شکایات پی ٹی آئی کی تھی جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود تھی اسی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اوپر پھر میں فرض کرلوں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن اس لیے پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہار گئیں یا پی ایم ایم ہار گئی کہ اس وقت ریگنگ ہوئی تو آج کیوں ان کو پریشانی ہے آج تو یہ ایک نہیں دو نہیں تیرہ کی تیرہ جماعتیں کٹھی ہیں اور الیکشن سے اس طرح بھاگ رہی ہیں جس طرح ان کی موت ہے اگر اس وقت ریگنگ ہوئی تو آج اپنی اور آج عمران خان نے تقریر کی اس نے کہا جی آج ان کے ساتھ اسٹریبنشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے اگر اسٹریبنشمنٹ بھی ساتھ ہے خود بھی تیرہ جماعتیں کٹھی ہیں تو پھر آپ کی جان کیوں جاتی ہے الیکشن کرانے سے سو یہ جھوٹ ان کے اتنے زیادہ ہیں اور یہ جھوٹ اتنا بہتحاشہ بولتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اگر ان کو ان کے جھوٹ بھی یاد کرائے جائے تو ہم تھک جائیں گے سو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ بھائی آپ قوم کو بے اوقع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ نہیں اب لوگوں میں بہت ساری ویرنیس آ چکی ہے آپ مان لیں ہمیں ایک منٹ کے لیے کہ جی دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن جو تھا وہ رکھ تھا ان کو ہرایا گیا اس وقت اب اکیلے کے لیے پارٹی الیکشن لڑ لیتی آج اب تیرہ کٹھی ہیں اور آپ کو ایک پارٹی سامنے کھڑی اس کا خوف آپ کو کھائے جا رہا ہے آپ ہر طرح کا ہلا بہانہ لولے لنگڑے بہانے فضول بعض بہانے ایسے ہیں جو کہ انسان کی تضلیل کرتے ہیں یہ بزت ہوتے ہیں اس پر لیکن وہ بنا کے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے بچنا چاہتے ہیں اگر آپ الیکشن سے بچنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی یہ شخص ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن جو ہیں وہ آپ نے پروپر طریقے سے ہارے نہیں تھے رگنگ تب مانیں اگر آج آپ الیکشن کر کے اس کو ہرا دیں آپ نے بہت کچھ ان کے سر پہ کہا پھر یہ انہوں نے کہا جی کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے میں مطالبہ کرتا ہوں بھائی آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں کروائیں انویسٹیگیشن آپ کا تو یعنی سب کچھ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس تو اپوزیشن نہیں ہے اب یہاں پہ بھی جو ایک سو سی ووٹ ہوئے اس کا پتا چلا ہے کہ اس میں بارہ ووٹ جو ہیں وہ دیئے ہیں انہوں نے بارہ ووٹ دیئے ہیں پی ٹی آئی کے جو ٹرنکورٹ سے انہوں نے اب جو پی ٹی آئی کے لوگ جو بکے ان بیچاروں کا بھی حال دیکھیں کہ ان کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ان کے ساتھ چاہتے ہیں حانکہ وہ مختلف وقتوں پر روتے رہے ہیں کہ اب ہماری بات ہی نہیں سنتے اب ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بات ہی نہیں کرتے اس وقت ہمارے پیچھے پھرتے تھے راج احریاز میں رونا رویا وہاں پہ اچھا کر یہ صورتحال ہے تو ان سے بڑے بدقسمت کون ہے کہ جو آج جوتے بھی کھا رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں ان کا سو یہ بھی ایک یہ ضمیر فروشی کا جو کام کیا گیا ہے یہ ایک عبرت ہے لوگوں کے لیے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ضمیر فروشی کر کے کتنی زلط اٹھانی پڑتی مجھے یاد ہے کہ جب یہ راج احریاز نے تقریر کی اور اس نے شکوا کیا کہ ہم آپ کی پوری طرح مدد کرتے رہے ہم آپ کے لیے ہم نے یہ کیا وہ کیا لیکن اب آپ پہچانتے نہیں ہیں بات نہیں کرتے اسی وقت ایک خاتون رکن نے بھی تقریر کی تھی اور اس نے کہا جی میں نے جا کے تو جب خان صاحب کو کہا کہ جی فران بزدار کر رہا ہے کرپشن فران یہ کر رہا وہ کر رہا میرا جی چاہا کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ اتنی ہی کرپشن سے خلاف کرپشن کے خلاف تھی اور اتنی ہی آپ کی جو نظریات نظریاتی آپ تھی کہ کرپشن کو آپ برداشت نہیں کر سکتی تھی تو پھر آپ کو ان سے دس گناہ بڑے کرپ لوگوں کے پاس جانا چاہیے تھا آپ نے تو جہاں کم کرپشن تھی اس کو چھوڑ کے تو جو مانے تانے ریکنائز قسم کے کرپ تھے جن کی کرپشن جو ہے وہ اس سے سو گناہ زیادہ ہے آپ اتر جا کے بیٹھ گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کو کرپشن سے نفرت تھی اور آپ نے تمہیں خان کی پارٹی کا ساتھ چھوڑا اصل میں آپ خود کرپشن کرنا چاہ رہی تھی جو ہونی رہی تھی آپ کی ڈیمانڈز ہوگی آپ کو وزارت چاہیے ہوگی آپ کو کچھ اور چاہیے ہوگا عوام سمجھتے ہیں یہ چیزیں اس کے علاوہ پرائیم نیسٹر نے کہا کہ جناب وہ ان کا اشارہ تھا کہ جو انہوں نے چیپ سیسٹرز کی پاورز کو کم کرنے کا بل پاس کیا انہوں نے کہا جی یہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہے وہ بل بنائے ادارت کون ہوتی ہے میں بتانے والی کہ اس پہ اس پہ پابندی لگانے والی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے چونکہ منڈٹ ملا ہے اس ہاؤس سے مجھے انہوں نے الیکٹ کیا ہے یا مجھے بوٹ آف کانفرنس دیا ہے اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس ہاؤس کے ساتھ کھڑا رہوں اور جو بھی اس ہاؤس نے بل پاس کیے میں اس کا دفاع کروں انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ پارلیمنٹ ایک بل بنائے اور ادارت اس کو کر دے اب یہی چیز سمجھنے کی ہے پارلیمنٹ کوئی بھی بل بنایا جو عوام کے مفادقہ ہو بلکل ادارت سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو سٹریک ڈام کرسکے لیکن اس پارلیمنٹ نے تو جو لیجسلیشن کیے وہ سوفیزت اپنے مفادقے لیے کیے اپنی کرپشن جو جو نیب آرڈنس کو انہوں نے منٹ کیا ہے وہ آپ کے لیے یہ میرے لیے کیے نیب آرڈنس منٹ ہو جانے سے ہمارا آپ کا پیسہ مارا گیا جو ریکاور ہونا تھا اس پر کرپشن کھائی گیا کرپشن کا پیسہ سارا کھائے گیا سو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی لیجسلیشن کی اور پھر اس پر کرکی یہ سارا ٹولا جو ہے یہ اس پر ڈٹا ہوا ہے پیسہ کھایا گیا اس کے بعد اپنی سپریمیسی کی دھوست ہمیں دے رہے سپریمیسی کس بات کی سپریمیسی آپ نے میرے لیے کام کیا ہوتا اس عوام کے لیے کام کیا ہوتا تو میں سپریمیسی مانتا آپ نے صرف اپنے لیے کام کیا ہے اپنی وزارتیں اپنی دولت اپنی حکمرانی بچائی اس غریب اور لٹے ہوئے ملک کے اوپر یہ انصاب آپ کا ایک اور صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سوچنا چاہیے ہم نے ملک کی بھلائی کے لیے ملک کی بھلائی کی خاطر ہم نے اپنی گردن پیش کر دی اور یہ ریجیم چینج حکومت ہم نے تصمیم کر دی ہم نے لے دی ہم نے کیوں لے دی ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی لیکن ہم نے اس ملک کی خاطر مرنا ملک کا یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا جو کچھ تم لوگوں نے کر دی اس سے برا طرح نہ ہوتا اور اس کے علاوہ آپ نے گردن پیش کر دی آپ نے گردن اپنے لیے پیش کی ہمارے لیے نہیں آپ نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرانے تھے وہ کیسز ہوئے ختم آپ کے بارے لیے آ رہے ہو گئے اب آپ الیکشن نہیں کرا رہے آپ جان شوڑی نہیں رہے اس ملک کی آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ الیکشن نہیں کروانے کیا یہ آپ کی آئینی ذمہ داری نہیں ہے اگر اتنی گردن پھسا دی تھی آپ نے اور اتنا ہی تو آج چھوڑ دینا الیکشن کے ذریعے چلے جائیں چھوڑنا بھی نہیں سو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آج جو بات چیت کر رہا ہوں لٹری مجھے یہ تقریر سن کے تو بڑا تک ہوا افسوس ہوا کہ ہم کر کے رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کو اپنے مفادات پورے بچا کے اپنے لوگوں کو خوار زلیل کر کے ملک کو برباد کر کے اور لوگوں کے سر پر یہ آسان کر رہے ہیں عدالتوں کی ہم بے توکیلی کر رہے ہیں جتنا جی چاہے آپ بوٹ آف کانفیڈنس لے رہیں آپ توہین عدالت جو کرتے ہیں وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے توہین عدالت کا اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے لہٰذا قانونی ماہرین جو اس ملک کے ہیں ان کو چاہیے کہ عدالت کو سپورٹ کریں عدالت کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کروائیں اور یہاں پہ رول اف لاؤ اس ملک میں قائم کریں جو ہماری وقا کا رستہ ہے اب تک کے لیے اتنہیں افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی